یوروپین دیشوں کی جتنی کلونیا دنیا کے دیشوں کے اندر ہوتی تھی وہاں پر جس طریقے کا قتلوں گارت اور لوٹ پارٹ اور نا جانے کیسے کیسے اپراد ہوتے تھے وہی اپراد اب یوروپین یونین میں لوٹ رہی ہیں دوستو یوروپین یونین کے اندر گورے اور کالے لوگوں کی درار بڑھتی پر بڑھتی جا رہی ہے یہی کارنے کی کالے لوگوں پر بڑھتی ہوئی انسا کے بعد کالے لوگوں کا گصہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے فرانس جل رہا ہے جیہاں فرانس جس کو ہم مانتے ہیں کہ وہ بہت دک راج دھانی ہے یوروپ کی ہی نہیں اپیتو پورے پشچمی دیشوں کی یہ آدیش سرکار نے کٹرپنتھی امام کے ذریعے بھڑکائی گئی نفرت کے بعد دیا جس کے بعد اس مسجد پر تعلہ لگا دیا گیا منگلوار کو عدیکاریوں نے سمچار ایجنسی اے ایف پی کو اس بات کی جانکاری دی جس مسجد پر تعلہ لگائے گیا ہے جب سے ہم نے دیکھا ہے پانچ دس سال پیچھے کا جو دور تھا بہت زبردست طریقے سے کوئی بھی اید بکرید کوئی بھی تیوار پاکستان میں منتا تھا بڑا زبردست طریقے سے منتا تھا سعودی عرب نے ایک سامنے پر اسلامی یونیورسٹیز بنائی کافی کچھ کیا پورا پورا بیوستہ پورا پورا اتحاس ہے امریکہ نے بہت لمبے سامنے تک امریکہ کو یہی لگتا رہا کہ جو دنیا کی اگلی جنگ ہوگی جو اگلی پاور سینٹر بنے گا وہ سینٹرل ایشیا ہوگا اور افغانستان ہوگا تو اس نے بھی ٹریلینس آف منی جھونک دیا افغانستان والے مددے پر اس پر پاکستان کو یہ بہت بڑا حیثہ جو ہے وہ بھیگ کے طور پر ملتا رہا دونوں سائٹ سے کھیلتا تھا تالیبانی بھی کہتا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں سوگا تھا سب چیز ہونے کے بعد آج دنیا آج وہ تالیبانی بھی بھاگ گیا آج امریکن بھی بھاگ گیا آج اسلامی کنٹریز بھی بھاگ گیا تو ساتھ میں ہی یہ ایک پولیس کے جوانوں کے ساتھ اپنی گاڑی روکنے کی بجائے گاڑی بھگا لیتا ہے اور پولیس اس موقع پر گولی چلا دیتی ہے سترہ سال کا لڑکا ہے اس کی جگہ پر اگر کوئی گورا لڑکا ہوتا تاکہ پولیس کی ایک گولی اس گورے لڑکے کے اوپر چلتی حالانکہ یہ ایک سوچنے کی بات ہے یہی کارڈ ہے کہ سترہ سال کے لڑکے کو گولی مار دی گئی فرانس کے اندر اس کی ماں کا جو گصہ تھا وہ ساتھ میں آسمان پر تھا اور اس نے ویڈیو بنائی سوشل میڈیا پر ڈالی اور کالے لوگوں کی جو سویدنا لیکن وہ جل رہا ہے جل کیوں رہا ہے چھوٹی سی گھٹنا اور چھوٹی سی گھٹنا ایسے فرانس میں جہاں پر وہ سیکیولی ریزم کو بہت ہی ایک طرح سے کٹر روپ سے اس کی پالنا کرتے ہیں ایک ٹرافک سیگنل پر ایک ویقتی جو مسلم تھا اس مہیلہ کے ساتھ ہوئی اور یہ اس کی موم ہے جو یہاں پر پردرشن کر رہی ہے اور بیسکلی موٹر سائنکل پر بھی بیٹھ رہی ہے کیونکہ اس سترہ سال کے لڑکے کا ڈریم تھا اور یہ اس کی موٹر سائنکل ایک ڈریم بائک تھی اور وہ ڈریم آج اس کی موم پورا کر رہی ہے یہی کارڈ ہے کہ دوستو ایک سویدنا کے ساتھ سویدنا چلتی گئی اور فرانس کے ایک فیمس فوٹبولر ہیں مبابی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ میں بہت بیڈ فیل کر رہا ہوں فرانس کے لیے تو وہاں کے جو بھی علاقے ہیں جن کو گیٹوز آپ بولتے ہیں انگریزی میں ان علاقوں میں سنگھٹھت روپ سے باہر نکل نکل کر ہنسہ آرمب کر دی جاتی ہے اور لگتار تین دن ہو گئے ابھی ہنسہ پر یہ کابو نہیں پاپا رہے ہیں جی ہاں اور اس کے پیچھے بھی اب آپ جائیں گے تو آپ آئیں گے کہ یہ وہی انٹیلیکچولز ہیں سب کچھ جو جہاں پر موقع ملا اسے لوٹ لیا اور بقائدہ لائیو ہو ہو کر وہ بتا رہے تھے کہ آج آو کالے لوگوں لوٹ لو موقع سہی ہے اب دوستو بلیک لوگوں کی یہ ایک یونیٹی نہیں ہے بلیک لوگ سمجھدار نہیں ہے اگر یہ سمجھدار ہوتے تو ان گورے لوگوں کو جھکانے کے لیے مجبور کر دیتے لیکن آج یہ فرانس کی سڑکوں پر ایک سدھارن لوگوں کی پروپرٹی میں اس طریقے سے اٹیک کر رہے ہیں اور اسی کے ساتھ پروپرٹی کو جلانے کے ساتھ ساتھ کاروں کو جلا رہے ہیں اس پرکار کے وہاں پر اس پرکار کا ماحول بنا دیا کہ جس میں ایسی گھٹنائیں کرنا بڑا آسان ہو گیا اس کے گھٹنائیں کا ایک اور کارن ہے اس گھٹنائیں کا ایک کارن یہ ہے کہ جو وہاں کا جو مسلم بردر وڈ کا جو پورا کا پورا ایک نیٹورک پہلا ہوا ہے وہ نیٹورک کسی پرکار سے موڈی کی یاترہ میں بھی دخل کرنے کا پریاز کر رہا ہے یہی کارن ہے کہ ان ساری گھٹناؤں کو دیکھ کر تو پولیس کو بلکل لائسنس مل جاتا ہے کہ ان کالے لوگوں کو تو مارنا چاہیے کیونکہ یہ اس طریقے ہی گھٹنائیں کرتے ہیں اور انہیں جب موقع ملتا ہے تب یہ لوٹ لیتے ہیں اور یہ ساری سیچویشن فرانس کے اندر بن گئی ہے فرانس کے راشترپتی کا بھی کرٹیسیزم ہو رہا تھا کیونکہ جب یہ ایک ہنسہ بڑکی تھی تب فرانس کے راشترپتی یہ کونسرٹ کے اندر انجوئے کر رہے تھے خیر اب تو نہیں کر رہے ہیں لیکن اب تو سیچویشن پوری دیکھی جا رہی ہے لیکن فرانس کے اندر دنگے رکھ نہیں رہی ہیں وہ نہیں رکھا پولیس نے اس کو رکھنے کا آدیش دیا وہ نہیں رکھا انہوں نے پیچھے سے گولی چلا دی وہ مارا گیا اور اس کے بعد دنگے بھڑک اٹھے یہ دنگے تب بھڑک اٹھے جب آپ جانتے ہیں فرانس میں مسجدوں پر مدرسوں پر اور کسی بھی پرکار کے اول جلول وقتبے پر پوری طرح سے پابندی ہے اور کوئی بھی وقتبے جس پرکار کے وقتبے بھارت میں دے کر بچ نکلتا ہے انہوں نے کہا تھا کہ مسجد کو بند کرنی کی پرکریہ شروع کر دی گئی ہے انہوں نے کہا تھا کہ وہاں کے امام اپنے اپدیشوں میں عیسائیوں سم لینگی کو اور یہودیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں گری منتری نے کہا تھا کہ یہ آسوی کارے ہے اسثانی آدھیکاری کانونی طور پر مسجد پر کاروائی کرنے سے پہلے سوچنا ایک اتر کرنے کے لیے دس دنوں تک کا انتظار کرنے کے لیے بادیا تھے لیکن منگل بار کو اے ایف پی کو بتایا گیا کہ مسجد اب دو دنوں کے بھی تر بند ہو جائیں گی اب کیا بتائیں اس پرکار کا مغالطہ ایرانی کومنسٹوں کو بھی تھا آپ کو یاد ہے نا انیس سو انیاسی کی کٹنا ہے جب شاہ کے ورد پردشن ہوا کرتے تھے تو یہاں بھارت میں بھی کئی سارے ایرانی کومنسٹ تھے اور لگاتار مہینوں تک اور وہ تو ویکٹم پلے کر سکتے ہیں اس میں بھی کہ جیسے آپ جانتے ہیں یہاں پر جب کنیہ الال کی جو اتیابی تھی اس میں بھی ویکٹم پلے کرنے کا ان کو افسر مل گیا تھا اور آپ کو پتا ہے ہمارے راہل گاندی جی نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو بچے ہیں ان سے گلتی ہو جاتی ہے ان کو چھوڑ دینا چاہیے میں نے ان کو معاف کر دیا جیسے کہ انہوں نے اپنے پتا جی کے اتیاروں کو معاف کر دیا تھا میں یہی آپ کو بتانے کا پریاز کر رہا ہوں کہ جو فرانس کی گھٹنائیں ہیں وہ پورے وحشک وامپنت کا جو رول آؤٹ ہو رہا ہے اس کا ایک بہت مہتپون حصہ فرانس میں ان کو ایک سنگٹھت چنوٹی مل رہی ہے جس میں ایمینویل میکراؤں جیسا ایک تتھا کہتے تو وامپنتی جو تھا وہ بھی جا کر اس پرکار سے اسلامیوں کا ویرود کرنے لگا جیسے کی وہ سوچتے ہیں کہ کیول دکشنپنتی یا رائٹسٹ کر سکتے ہیں پر آپ کو آج سے پانچ سال دس سال پہلے کا وہ جو ایک ایرا تھا وہ یاد ہو تو پاکستان کی عید ہو بکری تو بہت زبردست بیٹتی تھی اور کیوں نہ بیٹے ان کو الگ الگ دیشوں سے زکاة مل جاتی تھی اسلامی کنٹری سے زکاة کے نام پہ اور الگ الگ توفے جو تھے وہ ملتے رہتے تھے اکثر آپ دیکھیں گے اید کے مہین موقع پہ یا انہی کچھ ایسا خاص موقع پڑا ہے تو اکثر سعودی عرب سے کچھ لوگ آئیں گے یا الگ اسلامی کنٹری سے کچھ لوگ آئیں گے اور کیا باتے کریں گے ہم آپ کے یہاں پہ دو اسلامی کنٹری کھولیں گے ہم آپ کے یہاں پہ مولاناو کو بھتتا دیں گے ہم آپ کے یہاں پہ یہ انویسمنٹ کریں گے وہ کریں گے آپ کو یہ فریو فری تیل سستیب دیں گے دنیا اور کی چیزیں کرزہ دیں گے اتنے بلین ڈالر بلین ڈالر یہ باتیں ہوتی رہتی تھی اب پچھلے تین چار سالوں سے کوویڈ کے بات سے ہم دیکھ رہے ہیں یہ سب ہو گیا ہے پھولی چیزیں ختم اب اس کے اپنے اپنے کارن ہے کارن یہ بھی ہے کہ پاکستان امید ہو ایسی لگا ہے بیٹھا ہے پر جو عرب دیش تھے تیل کے دھندے میں وہ مزا رہا نہیں تیل کے دھندے میں وہ جبردست پیسے کا فلو رہا نہیں کہ ایسے ہی کہیں بھی کر کے اڑھاتے رہ جائیں وہ عرب دیش اب ان کو سمجھ میاں گے کہ بہت زیادہ اڑھانے سکتے سعودی رب جیسے دیشوں کیم بات کریں تو UAE نے کیوں اتنا اچھا کر لیا کیونکہ UAE کے ایک تو اگر آپ کو میں بتاؤں UAE ساتھ دیشوز ملکہ بنا ہے اس میں پریسیڈنٹ اور پرائیم میریسٹر جو ہیں وہ ایسے تو وہ راجہ ہی ہیں اس جگہ سے لیکن ساتھ ساتھ میں پرائیم میریسٹر پریسیڈنٹ بھی ہیں پر ایک طرف آپ UAE کے پریسیڈنٹ کے جو پریوار ہے اس کا خرچہ رکھو جوڑ لو پریسیڈنٹ اور پریسیڈنٹ اور پریسیڈنٹ کے دونوں کے پریوار کا خرچہ جوڑ لو اور ایک طرف آپ جو سعودی راج پریوار ہے اس پہ خرچہ اتنی ایاشیاں اتنی مہنگے مہنگے جہاز خریدنا دنیا میں اتنی مہنگی مہنگی پروپرٹی خریدنا یہاں پریسے اڑھانا وہ دس بیس گنا سے زیادہ جو ہے زیادہ ان کے مہینے کے خرچے نکل نکل کہیں اور اتنی زیادہ کیونکہ پیسے اڑھائے ہیں تو اب سمجھ میں آتا کہ سعودی ارب اس طریقے دوبائی جیسا شہر نہیں بسا پائے گا صحیح بات کہیں نہ صحیح بسا لے گا لیکن سمیں لگ رہے کہ نیوم سٹی کو سعودی رب آج سے نہیں بسا رہا لگ بسا رہا لگ اور بھی بھی لگ گا اب نیوم سٹی کو بستے بستے پانچ سال لگ جائیں ڈھنگ سے بستے تو بڑی بات نہیں یہ یہ ہے کہ کچھ آلتوں میں صدار کیا ہے ساتھ ہی ساتھ میں امریکہ بھی بھر بھر کے پیسے جوڑا تب اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر 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 بھر نہیں یعنی کہ پوری طریقے سے دھیان ہٹا دیا پہلے اس کو لگ سن ٹرل ایشیا میں ساری پر پیسیفک کی طرف بھارت بھڑا پاکستان کا رول ختم ہو جاتا چائنا کو بھی سمجھ میں آ رہا کہ اپنی جیب نہیں بھری ہیں اپنے لوگ کو کھانا بھی نہیں دے پا رہے ہیں پر بھلے 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 جو کی بتا نہیں پاتے کہ چیز جو ہے وہ ہڑپ لی ہے